اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آج کی ویڈیو میں ہم ٹیئر گیس کے بارے ڈسکشن کریں گے ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ٹیئر گیس کی کیمسٹری کا یعنی کون سے کیمیکل سے مل کے ٹیئر گیس بنتی ہے اور جب اس کو ڈراب کیا جاتا ہے تو کیا رول پلے کرتی ہے اور ٹیئر گیس میں استعمال ہونے والے ڈیفرنٹ کمپوننٹس کو دیکھیں گے اور ٹیئر گیس کے ہیلتھ ایفیکٹس اور ٹیئر گیس سے سامنا ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے ڈسکشن کریں گے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے لیکچر کی کچھ پروپلٹیز بتانا چاہوں گا میری ہر لیکچر میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ڈیٹا پروائیڈ کیا جائے وہ سیمپل اتھینٹک اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو اور امید ہے میرے لیکچر سٹوڈنٹس اور ٹیچرز دونوں کے لیے ہیلپفل ہوں گے ٹیئر گیس کو ریوٹ کنٹرول ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گیس ایک حجوم کو ٹمپریری طور پر کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ٹیئر گیس کا استعمال زیادہ تر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کرتی ہیں اور ٹیئر گیس کو ڈسکور کیا دو امریکن سائنٹس نے نائٹین ٹونٹی ایٹ میں اور ٹیئر گیس ورڈ وار ون میں ایک کیمیکل ویپن کے طور پر استعمال ہوئی تھی اور اس کے استعمال سے انسانی بوڈی کے مختلف آرگنز ایریٹیٹ ہوتے ہیں ان آرگنز میں شامل ہیں آئیز، ماؤت، تھروٹ یعنی گلہ، لنگز یعنی پھیپڑے اور سکن شامل ہیں اگر ہم ٹیئر گیس کی کیمیسٹری کی بات کریں تو ٹیئر گیس مشتمل ہوتی ہے دو کمپوننٹس پہ ایک کو ہم ایروسولز کہتے ہیں دوسرے کو ہم لیکوڈ کمپاؤنڈز کہتے ہیں اور ان لیکوڈ کمپاؤنڈز میں شامل ہوتا ہے برومو ایسیٹون اور ایکزائل برومائیڈ تو اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں کمپوننٹس جو ہیں یہ گیسز نہیں ہیں ان میں سے ایک لیکوڈ ہے اور ایک سالیڈ ہے تو اس طرح جو فائنلی ہمیں پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے وہ جو ہے وہ گیس ہوتی ہے تو ہم اس کو گیس کیوں کہتے ہیں ہم اس کو گیس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو دونوں کمپوننٹس ہیں یہ مل کے ایک پریشرائز پاودر بناتے ہیں اور جب یہ پاودر ایکزٹ ہوتا ہے شیل سے نکل کے تو یہ انوائرمنٹ میں یعنی ہوا میں یا کسی بھی گیس میں جا کے ایک مسٹ کریئٹ کرتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے ایک سموک آپ دیکھتے ہیں فوگ دیکھتے ہیں یا کلاوڈز دیکھتے ہیں وہ بھی مسٹ کی ایکزیمپلز ہیں تو اسی طرح یہ جب اپنا فنکشن کرتے ہیں تو ایک مسٹ کریئٹ کرتے ہیں جس کو ہم ایک گیس کے نام سے جانتے ہیں اور اس لیے فائنلی اس کو ہم ٹیر گیس کہتے ہیں ٹیر گیس میں پہلا کمپوننٹ ایرو سول ہے اور یہ تب بنتے ہیں جب لیکوڈ اور سولیڈ پارٹیکلز کو ایک گیس کے اندر یونی فارملی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اور اس ڈائیگرام میں آپ ان ایرو سول کی منفیکچرنگ کو دیکھ سکتے ہیں ٹیر گیس میں شامل دوسرا کمپوننٹ برومو ایسی ٹون ہوتا ہے اور یہ ایک اورگینک کمپاؤنڈ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو کاربن چین ہوتی ہے اس میں سے ایک ہائٹروجن کو ریموو کر کے اس کی جگہ ایک برومین ایٹم کو شامل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم حاصل کرتے ہیں برومو ایسی ٹون اگر ہم ٹیر گیس کی کیمسٹری کی بات کریں تو ٹیر گیس مشتمل ہوتی ہے دو کمپوننٹ پر ایک کو ہم ایرو سول کہتے ہیں دوسرے کو ہم لیکوڈ کمپاؤنڈز کہتے ہیں اور ان لیکوڈ کمپاؤنڈز میں شامل ہیں برومو ایسی ٹون اور ایکزائل برومائیڈ اور اگر آپ دونوں پہ غور کریں تو ان میں سے ایک لیکوڈ ہے اور ایک سولڈ ہے یہ دونوں گیسز نہیں ہیں لیکن جو ہمارے پاس پروڈکٹ آتی ہے وہ ٹیر گیس ہے تو اس کو بنانے والے اگر لیکوڈ اور سولڈ ہیں گیس نہیں ہیں تو پھر ٹیر گیس کیا ہے تو ٹیر گیس ایک پریشرائز پاودر ہے جو کہ ایک مسٹ کریئٹ کرتا ہے اور مسٹ کی اگزیمپل آپ لیں تو اس میں شامل ہے فوگ، کلاوڈ، سموک تو جو ٹیر گیس ہے یہ بھی اسی طرح کا ریزلٹ دیتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو ٹیر گیس کہتے ہیں ٹیر گیس کے لیے جو موسٹلی کمپاؤنڈز یوز ہوتے ہیں ان میں شامل ہے کلورو ایسیٹو فینون اس کے علاوہ کلورو، بنزیلدین، میلو، نائٹرائل اور اس کے علاوہ شامل ہیں کلورو پکرن، برومو، بنزائل، سائنائیڈ اور ڈائی بنزاکس پائن کے علاوہ کمبینیشن آف ویریس گیسز شامل ہیں آفٹر ایکسپوئیر آف ٹیر گیس یعنی جب بھی آپ ٹیر گیس کا سامنا کرتے ہیں تو ٹیر گیس اپنا فنکشن بیس سے ساٹھ سیکنڈز کے بعد سٹارٹ کرتی ہے اور یہ اپراکس تھرٹی منٹس تک اس کا کیمیکل رییکشن جاری رہتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا فنکشن ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے تو کیونکہ یہ باڈی کے مختلف آرگنز کو ایفیکٹ کرتی ہے تو آئیز میں جو پروبلمز پیدا کرے گی اس میں ایکسیسیو ٹیرنگ ہے یعنی کہ آنسوں کا لگتار آنا برننگ ہے جلن محسوس ہونا بلرڈ ویین دھنلاپن نظر آنا اور ریڈنس شامل ہے یعنی آنکھوں کا سرخ ہو جانا ٹیر گیس کی وجہ سے نوز میں جو پروبلمز پیدا ہوتے ہیں اس میں ریونی نوز ہے یعنی کہ فلیو سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ برننگ ہے سویلنگ ہے سوجن ہو جاتی ہے اور ماؤنٹ کے اندر برننگ محسوس ہوتی ہے ایریٹیشن ہو جاتی ہے ڈیفیکلٹی سویلنگ نگلنے میں مشکل پیش آتی ہے اور ڈرولنگ یعنی کہ جو سلائیوہ ہے وہ موہ سے لگتار بہنا شروع ہو جاتا ہے ٹیر گیس کی وجہ سے لنگز میں جو پروبلمز پیدا ہوتے ہیں اس میں چیسٹ ٹائٹنس ہے چھاتی جکڑتی بھی محسوس ہوتی ہے کفنگ ہوتی ہے کھانسی ہوتی ہے یعنی کہ اور چوکنگ سنسیشن جو سانس ہے وہ رکتا ہوا اور تکلیف کے ساتھ محسوس ہوتا ہے نوائزی بریتنگ جب سانس لیتے ہیں تو آواز سی محسوس ہوتی ہے اور شوٹنس آف بریت جو سانس ہوتا ہے اس کا ڈیوریشن کم محسوس ہوتا ہے اور سکن کے اندر آئیچنگ ہوتی ہے یعنی کہ خارش وغیرہ ہوتی ہے ریڈنس سکن کا ریڈ ہو جانا بلسٹرز چھوٹے چھوٹے جس طرح آبلے ہوتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے یعنی کہ بابلز کرییٹ ہوتے ہیں الرجک ڈرمٹیٹیز یعنی الرجی پیدا ہو جاتی ہے اور کیمیکل برنز جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں یعنی سکن کا جلنا تیر گیس کی وجہ سے جو سویر ایفیکٹس ہوتے ہیں باڈی پہ جو ریورس نہیں ہوتے جن کا علاج نہیں ہوتا ان میں شامل ہے بلائنڈنس یعنی آپ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو سکتے ہیں اور سیکنڈ ہے گلائیکومہ یعنی کہ جو آئی کی کنڈیشن ہے وہ بلائنڈنس کی طرف چلی جاتی ہے اور یہ بھی ایک آنکھ کی بیماری ہے اور تھرڈ ہے امیڈیئٹ ڈیتھ یعنی آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہے ازدما یعنی آپ دمے کے مریض بن سکتے ہیں اس کے علاوہ ریسپیریٹری فیلیر جو سانس لینے کا آپ کا پروسس ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہیمریج ہو سکتا ہے ہیمریج ہوتا ہے کہ جو بلیڈ ہے وہ وین سے نکل کے اوپر آ جائے جس طرح برین ہیمریج ہوتا ہے تو اس کے علاوہ نرو ڈیمیج ہو سکتی ہیں جو دماغ کے اوپر ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کیٹ ٹریکٹس ہو سکتا ہے یہ بھی ایک آئیس کی بیماری ہے اور اس میں جو آنکھ کا لینز ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور کورنل ایروین بھی آنکھ کی ایک بیماری ہے اور یہ بلینڈنس کی طرف لے کے جاتی ہیں اگر آپ کو ٹیئر گیس کا سامنا ہو تو آپ خود کو اس سے کیسے سیو رکھ سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ leave the area جہاں پہ اس طرح کی شیلنگ ہو رہی ہو اس area سے آپ دور چلے جائیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ کویکلی موو کریں فریش ائر area کی طرف اور تھرڈ ہے کہ آپ highest ground کی طرف چلے جائیں جہاں پہ اونچی جگہ ہو کیونکہ یہ ایک mist بناتے ہیں اور اس کے جو ویپرز ہوتے ہیں ان کا weight زیادہ ہوتا ہے اور وہ ارث کے قریب رہتے ہیں اور اس وجہ سے اونچی جگہ پہ جانے سے وہ آپ کو effect نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ آپ اپنے cloth کو remove کریں اور جو washing کا process ہے 10 سے 15 منٹ تک آپ خود کو wash کریں اور disposing of your cloth جو آپ وہاں پہ جو dress پہن کے گئے ہیں اس کو آپ dispose کر دیں اس کو ختم کر دیں اس کو ضائع کر دیں ٹیر 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 گیس سے بچنے کے لیے جو آپ equipments use کر سکتے ہیں اس میں شامل ہے gas masks اس کے علاوہ respirators جو کے سانس لینے کے لیے ایک equipment استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ clothing over the mouth آپ اپنے face کی اوپر کپڑا رکھ کے بھی بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ swimming googles پہن کے بھی اس سے بچ سکتے ہیں اور water bottles کا استعمال کر کے بھی آپ skin اور eyes وغیرہ کی irritation سے بچ سکتے ہیں اگر آپ ٹیر گیس کا سامنا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ medical treatment لازمی کروائیں ایک medical professional سے اور ٹیر گیس نگ کے دوران جو کام آپ نے نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی skin کو یا eyes کو press یا rub نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کو مزید complication میں لے جا سکتی ہیں اپنے youtube channel کا introduction کرواتا چلوں میرے channel کا نام ہے chemical engineering edge tech اور اس channel کے اندر more than 600 lectures available ہیں اور اس کے علاوہ جن subjects کو ہم discuss کر چکے ہیں ان میں industrial chemical process industrial psychometry chemical engineering organic chemistry mathematics اور اس کے علاوہ مختلف engineering کے topics available ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے channel کو subscribe کریں گے bell کا icon press کریں گے تو میری ہر latest video آپ کو ملتی رہے